سوال نمبر ایک اور میں نے الحمدللہ حدیث کی بنیادی کتابوں سے ثابت کیا کون سی بنیادی کتابیں جو مطلب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں مشکات المصابی یعنی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کون سا مدرس ہے جس میں مشکات موجود نہیں ہیں اور اس میں بھی جو پرائمری کتاب ہے سن نبی دعوت اور سن نسائی سے میں نے بتایا تھا سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانٹ سو نمبر روایت ہے فائیو ہنڈرڈ اور سن نسائی میں اس کی صحیح صند ہے سیکس تری فور کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی اذان میں الصلاة خیر من النوم خود ابو محضورت صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا تعلیم فرمائے تو وہ حدیث اذان کے چپٹر میں مل جائے گی اب بالکل تو کھیر پکا کے موں میں نہیں ڈالنی ہوتی ہے جب بتا دیتے ہیں اذان کا چپٹر کتنا بڑھا ہے تو کھول کے وہ پھر بال لوگوں نے نیچے کومنٹس کیے جی وہ اسلام تری سکسٹی کا آپ نے والا دیا تھا اس میں تو سکس ترٹی فور نمبر پہ ہے نہیں ہے تو اسلام تری سکسٹی میں کئی ایشیوز چل رہے ہیں جو آستہ آستہ رزالب ہو رہے ہیں مسلم شریف کی نمبرنگ کا ایشیو تھا وہ اب رزالب ہو چکے ہیں میں نے زائد بھائی کو خود پرسنلی یہ بات کی تھی اور وہ مجھے ملنے بھی آئے تھے میں نے ان کے لئے ایک پرومو بھی ریکارڈ کروایا تھا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انجینئر محمد علی مرزا about اسلام تری سکسٹی جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ایپ اس حوالے سے فی سبیلیلہ ایک بندے نے جو مولوی نہیں ہے ایک عام آدمی ہے ہماری طرح کا اس بندے نے ماشاءاللہ پچاس لاکھ روپیہ لگا کے یہ خود دولپ کروائی ہے یہ بہت بڑا اس بندے کا کارنام ہے الحمدللہ چوبیس لاکھ سے زیادہ اس کے اس وقت یوزر ہیں ایک ڈالر بھی وہ قیمت رکھتا تو چوبیس لاکھ ڈالر اس کو جیب میں ملتے تھے ایک ڈالر تو ہر بندہ دے سکتا ہے لیکن اس نے یہ بھی کمائی نہیں کی ہے اس لئے میں نے اس کے لئے پرومو بنایا ہے میں نے آج تک کسی اور کسی جماعت کے لئے پرومو کبھی نہیں بنایا اس بندے کو میں نے پھر پرومو بنا کے دیا تھا اپنی طرف سے کومنٹس دو تین منٹ کا اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو سنن نسائی کا ایشو چل رہا ہے ایون مقبت شاملہ میں بھی اس کی نمبرنگ کا فرق آ رہا ہے دارو اسلام والوں کی جو سنن نسائی ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے اور سننا ڈاٹ کام پہ جو انگلیش والی سنن نسائی ہے جس میں انگلیش نمبر لکھا ہوا ہے وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے تو میں نے جو نمبر بتایا تھا وہ بلکل وہی ہے سکس تھری فور جبکہ اسلام تھی سکسٹی میں وہ سکس فائیب سیون نکلا ہے تو وہ نمبرنگ انشاءاللہ اس کی بھی ہم ٹھیک کروا دیں گے میں فیزیکلی آپ کو یہ سنن نسائی دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ میں نے جو نمبر بتایا تھا بلکل ٹھیک بتایا تھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے کوئی آتی کے دانت نہیں ہے یہ واقعی یہ کتابیں اس کے اندر بھی موجود ہیں جو کچھ میں پڑھتا ہوں تو یہ سکس تھری فور نمبر ان کو دکھا دیں جی یہ دونوں اس سے اس کے ہائیلائٹ کرنے ایک تو نمبرنگ والا بھی اور صلات و خیرم انہوں بھی میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے ریڈ مارکر کے ساتھ میں اس کو قریب کر دیتا ہوں تاکہ یہ بڑا نظر آ جائے سنن نسائی انٹرنیشن نمبری کے مطابق یہ دار اسلام والوں کی ہے جو یہ میں نے ٹیبل کے اوپر صرف پڑھی نہیں ہوتی پڑھی بھی ہوتی ہے اس کے بعد میں نشان بھی لگا کر رکھتا ہوں سنن نسائی کا بھی یعنی ایشو چل رہے ہیں مسلم شریف کا چل گیا ہے کافی عد تک مسئلہ حل ہو گیا ہے میرا اس پر ایک کلپ بھی آ گیا تھا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ اور مسند احمد کی نمبرنگ بھی اس کے اندر بھی ایشو چل رہے تھے وہ تقریباً رزال ہو چکے ہیں اب کانٹینیوس نمبرنگ ہی ہے لیکن ابھی مشکات کے اندر جو تخریج ہوئی ہوئی ہے وہ فواد عبدالباقی والی بٹوں والی نمبرنگ ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے آپ یہ مسلم شریف جو دار اسلام والوں نے پرنٹ کی ہے جو میں نے دکھائی بھی تھی پہلے اس کے اندر دونوں نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے آج والی جو حدیث تھی 1525 وہ دوبارہ ان کو دکھا دیں اس میں آپ دیکھیں بٹوں والی نمبرنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یہ بھی ذرا ان کو قریب کر کے دکھا دیں مسلم شریف کی مسلم شریف میں جو میں نے یہ مجلس والا لفظ جو میں نے ڈیٹکٹ کیا ہے سورة المجادلہ کی آیت نمبر گیارہ سے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1525 سے اس کا آپ نمبر دیکھیں جو کانٹینیوز نمبر ہے وہ ہے 1525 لیکن جو اس کے ساتھ بٹوں والا نمبر ہے وہ ہے 270-286 اب چونکہ اس کے مسلسل تین ترک آئے تھے تو کانٹینیوز نمبرنگ میں وہ نمبر چال رہا ہے 1525-1526-1527 جبکہ دوسری نمبرنگ جو بٹوں والی ہے اس میں یہ چل رہا ہے 670-286 پھر چل رہا ہے 670-287 پھر چل رہا ہے 670-288 یعنی وہ 670 کو انہوں نے کانسٹنٹ رکھا ہے اور تین جو ترک آئے تھے تینوں کے نمبرنگ کو اس طرح کر دیا تو اس طرح یہ کوئی ساڑھے تین ہزار حدیثیں بنتی ہیں اور ویسے جو کانٹینیوز نمبرنگ میں 7563 7563 مسلم میں بھی اور بہاری میں بھی اتنی ہی ہیں الحمدللہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حکمات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں کبھل و ممزور فرمائیں موسیقی موسیقی